ہیلو گائز ویڈیو میں ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں وار اف پرپریشن کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس کا نام ہے سائزنگ سائزنگ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کسی بھی ٹکسٹائل ای بک یا کوئی بھی ٹکسٹائل کا بک چاہیے تو نیچے دیئے گئے ٹکسٹائل نمبر پہ وٹس اپ پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو فری آف کاسٹ وار بک پروائیڈ کریں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے ہمارے پاس ہے سائزنگ سائزنگ کیا چیز ہے بیسی کے لیے سائزنگ ہمارے پاس ایک ٹائپ آف کانٹنگ ہے ایک ٹائپ آف مٹیریل ہے ایک ٹائپ آف سلوشن ہے جو کہ ہم وارپ داگے کے اوپر لگا لیتے ہیں اس کو سٹرنٹ بڑھانے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس کو ویونگ پہ بیجتے ہیں تو ویونگ پہ جب ہم اس کو بیج دیتے ہیں ویونگ پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس یہ وارپ داگے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ویفٹ داگے ہوتے ہیں تو یہ جو وارپ داگے ہیں اس پہ بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے مشین کی طرف سے جب پرائمری سیکنڈری اور ٹرشری موشنز پرفارم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی سٹرنٹ بہت کم ہے تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں ان کی سٹرنٹ کو بڑھانے کے لیے ہم اس پہ اٹائپ آف کوٹنگ کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے سائز سلوشن اور سائزنگ پروسس اب میں نے اس کے ڈیفینیشن لکھی ہے تو ویوینگ پروسس سے پہلے جب ہم ایک ایڈہیسیف کوٹنگ کرتے ہیں وارپ یان کے سرفس پہ اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ سائزنگ پروسس کیسے ہوتا ہے سائزنگ کیوں امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سائزنگ جو ہے وہ وارپر بیم سے لے جا کے ہمارے پاس فیبر بیم تک پہن جاتا ہے یا کون کون سے انگریڈینٹس اس سائزنگ کے سلوشن میں ڈالے جاتے ہیں تو سائزنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارے پاس وارپ داگے ہیں اور اس وارپ داگے کو سٹرنٹ پروائیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس سائز سلوشن لازمی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو سائزنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ہمارے پاس داگہ ہوتا ہے اس سے ٹینی ٹینی فائبرز نکلے ہوتے ہیں یا ہیرینس ہوتا ہے اس ہیرینس کو کم کرنے کے لیے اس کی فلیکسیبیلٹی کو کم کرنے کے لیے اس کو سموتھ بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ سائزنگ کا یوز کرتے ہیں اس کا پروسس کچھ یوں ہے کہ پہلے جو ہے ہم وارپر بیم سے لے جاتے ہیں میں آپ کا سامنے یہاں بنا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے بیسیکلی وارپر بیم ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس وارپر بیم ہے اور اس وارپر بیم سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم داگے لے جاتے ہیں یوں اس پہ داگے نپیٹے ہوتے ہیں اور یہ داگے ہم ایک شیلٹ کی فارم میں لے جاتے ہیں کیونکہ آپ اگر وارپر کا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو میں اس کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ پہلے جا کے دیکھیں کہ کس طرح وارپر بیم پہ ہم شیلٹ آف یانس کو چڑھا دیتے ہیں اسی یان کی شیلٹ کو ہم یہاں انوائنڈ کر رہے ہیں اور اس سارے کے سارے کو ہم یہاں ایک بوکس پروائنڈ کر رہے ہیں یہ بسیکلی کالڈ ڈسلوشن بات کیا کہا جاتا ہے اس کو سلوشن بات کہا جاتا ہے اور اس سلوشن بات میں ہمارے پاس سٹارچ پڑھا ہوتا ہے سٹارچ یا سائز سلوشن ٹھیک ہے جی سائز سلوشن پڑھا ہوتا ہے اب یہ داگے کیا کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارا جو شیلٹ ہے یہ اس سے گزر جاتا ہے یوں یوں کر کے یہ سارا کا سارا سوری میں نے توڑا کم بنا دیا ہے یہ سارا کا سارا اس شیلٹ اس سلوشن میں ڈپ کیا جاتا ہے تو جب اس پہ ہم یہ سائز سلوشن یہاں لگا دیتے ہیں تو آگے اس کے لئے کیا کرتے ہیں آگے اس کے لئے یوں ایک رولرز لگائے جاتے ہیں جس کو ڈرائنگ رولر کہا جاتا ہے ڈرائنگ رولرز اب ڈرائنگ کیا کرتا ہے یہ دیکھے پہلے واربر بیم تا یہاں پہ پھر سلوشن آف باکس تا ٹھیک ہے پھر اب ڈرائنگ ہو رہا ہے ڈرائنگ کیا کرتا ہے یہ ہوت رولرز ہے بیسکلی ہوت رولرز ہے اور کرتے کیا ہے کہ جب اس کے بیچ اس کے درمیان میں سے یہ شیٹ نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈرائے ہو جاتا ہے اور یہ سٹارچ اس پہ چپک جاتا ہے اس کے بعد جب یہ اس کے بیچ میں سے گزر جاتا ہے یہ شیٹ یہ شیٹ جب اس کے بیچ میں سے گزر جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے دو ایک اور ہم ایک زون لگایا ہوتا ہے جس کو لیزنگ زون کہا جاتا ہے یہ میں نے ایک رولر لگا دیا ٹھیک ہے جی اور اس رولر کے اس پار دیکھیں یہ داگہ ایک یہاں آ رہا ہے ایک یہاں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ داگے سارے اس پہ یہ شیٹ فارم میں ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے اس کے اوپر سائز چپک جاتا ہے تو اس کو الگ الگ کرنا بہت لازمی ہے جو کہ لیزنگ زون پر فارم کرتا ہے اس لیزنگ زون سے یہاں پہ یہ داگے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور یہاں ایک اور ہمارے پاس پروسس آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ہیڈ سٹوک یہ ایک اور پروسس ہے جس کو بولا جاتا ہے ہیڈ سٹوک اور اس کو کیا کہا جاتا ہے لیزنگ زون ہیڈ سٹوک کیا کرتا ہے بسکلی اس داگے کو فولی پرپیرڈ کرتا ہے کہ اس کو ویور بیم پہ چھڑایا جائے یہاں ہمارے پاس ایک اور بیم وہ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایک اور بیم ہوتا ہے جس کو ہم ویور بیم کہتے ہیں اور وہ ویور بیم جا کے ویونگ مشین پہ اٹیج ہو جاتا ہے جس پہ ہمارا کپڑا بننا سٹارٹ ہو رہتا ہے تو اس اس میں سے داگے نکل کے یہ سارے اس پہ وائنڈ کر دیتے ہیں ہم تو جب اس پہ وائنڈ کر دیتے ہیں سو this is basically called our sizing process میں دوبارہ بتاتا ہوں پہلے ہمارے پاس یہ وارپر بیم ہے آپ کو یاد رہے وارپر بیم وارپر بیم سے ہم نے داگے ایک شیٹ کے فارم میں نکالے اس باکس میں ہم نے ڈپ کیے اور اس باکس میں ہمارے پاس سائی سلوشن پڑا ہے اس کے بعد ہم لے گئے اس کو ہوت رولرز کے طرح تاکہ اس کو ڈرائے کیا جائے اس کے بعد لے گئے اس کا ہر ایک داگہ ایک دوسرے سے الگ کیا لیزنگ زون میں اس کے بعد ہیڈ سٹوک میں اس کو پیور کیا گیا اس کو اچھا کیا گیا اس کی کوالٹی اچھی کی گئی اور اس کو بنایا گیا تاکہ ہم اس ویور بیم پہ اس کو چڑھا سکے this is basically called ویور بیم تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس سائزنگ کا ایک پروسس ہے تو گائز آتے ہیں سائزنگ کے انگریڈینٹس کی طرف انگریڈینٹس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ سائز کا بات ہے جس میں ہم بولتے ہیں کہ سائز سلوشن ہے ٹھیک ہے جی یہ سلوشن صرف سٹارچ سے نہیں بنتا یہ بہت ساری چیزوں کا مکسچر ہوتا ہے اب کیسے ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے انگریڈینٹس کہ پہلے اس میں سٹارچ ڈالا جاتا ہے اب سٹارچ کیا چیز ہے سٹارچ جو ہے اگر ہم کونز کو یا فور ایکزمپل رائز کو بگو دیں اور کچھ گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد ہم دیکھیں اس پانی کے اوپر ایک تن لیئر سا کریٹ ہو گیا ہوگا اور وہ لیئر جو ہے وہ آئلی ٹائپ ہوگا اور وہ چپکنے والا ہوگا اور جیسے کہ فور ایکزمپل گلو ٹائپ بن گیا ہوگا اسے کہا جاتا ہے سٹارچ جو کہ نیچرل مٹیریل ہے بائیو ڈیگریڈبل ہے اور ہم اس کو اس کے لیے اس کی سٹرنٹھ بڑھانے کے لیے ہم اس میں یانس پہ چکا دیتے ہیں تو کون سے بنتا ہے ٹھیک ہے سوری کونز سی او آر این ایس ہے ٹھیک ہے رائس سے بنتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف ہوتے ہیں ایک اور بھی ہوتا ہے یہ تو ہم فور ایزمپل کارٹن کے لیے یوز کرتے ہیں میں آگے وسکاوسٹی میں سمجھاؤں گا آپ کو اب ہمارے پاسٹارچ جو اس کے لیے یوز ہوتا ہے سینٹھٹک کے لیے یوز ہوتا ہے وہ پی وی اے یوز ہوتا ہے پی وی مین پولی وینائل الکوہل ٹھیک ہے پولی وینائل الکوہل جو ہے یہ بسکلی ہم سینٹھٹک کے لیے یوز کرتے ہیں اچھا اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے سوفنرز ہے سوفنرز ہم کیوں ڈالتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے چپکا ہوا چیز اس پر ڈال دیا تو یہ سخت ہو جائے گا اور یہ فالٹ کریٹ کر سکتا ہے اس لیے ہم سوفنر ڈالتے ہیں تاکہ یہ سوفٹ رہے اس کے بعد ہم بائنڈر ڈالتے ہیں بائنڈر بھی ایک ٹائپ آف ایجنٹ ہے جو کہ اس سٹارچ کو اور اس یان کو دوسرے کے چپکنے میں مدد کرتا ہے اچھا یہ ہمارے پاس انگریڈینٹس ہیں یہ ہم ڈالتے ہیں جو امپورٹنٹ نوٹ ہے وہ ہمارا ویسکاوسٹی ہے اب ویسکاوسٹی یہ ہے کہ دیکھیں اب ہمارے پاس کورٹن ہے اس کا سٹریند پولیسٹر سے کام ہے تو اس کے لئے ہماری ویسکاوسٹی ہائی چاہیے یہ سلوشن کی جو ویسکاوسٹی ہے اس کی ہائی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لئے ہمیں زیادہ طاقتور جو ہمارے پاس اوپر کوٹنگ ہوگا وہ چاہیے ہوگا تو وہ سٹارچ ہم یوز کرتے ہیں اور سیندھٹک کے لئے ہم پی وی اے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو ویسکاوسٹی is more and much important in the size solution ہم نے ویسکاوسٹی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دہ یان یا اکارڈنگ ٹو دہ مٹیریل جو ہے وہ ہم یہاں بناتے ہیں ہوتا کیا ہے اس کا پروسس اس کا پروسس ایسے ہوتا ہے کہ پہلا ایک ٹینک ہوتا ہے ایسے ایک ٹینک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ ایسے ایک ٹینک ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ایسے ایک سٹرر لگا ہوتا ہے اور سٹررر میں ایسے بلیڈز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ اس میں ہم یہ تینوں کے تینوں وہ ڈال دیتے ہیں سلوشنز ڈال دیتے ہیں جیسے بائینڈر ہو گیا سائز سلوشن ہو گیا سوفٹنس ہو گیا یہ ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کو سٹرر کرتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے؟ اس کی مکسنگ کرتے ہیں اور پھر اس کو لے جاتے ہیں اس سے ایک ویو نکلتا ہے ویو نکلتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اوپر لگا ہوا ہے سلوشن ہے اور اس کے نیچے کیا ہے ہمارے پاس اس کے نیچے ایک باکس لگا ہوتا ہے جس کو ہم سائز باکس کہتے ہیں اور اس میں یہ بار بار اس کو فل کرتا رہتا ہے ہوتا کیا ہے؟ یہ اوپر بھی لگ سکتا ہے یہاں پہ یہاں سے ڈال دیتے ہیں یہ نیچے بھی ڈال سکتا ہے نیچے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم یہ سائز سلوشن جو ہے اس میں کمپلیٹ کر کے رکھتے ہیں اگر فار اگزامپل جو سائز سلوشن یانز پہ لگ گیا اور یہ آگے چلے گئے تو باقی سائز سلوشن تو یہاں کم ہو جائے گا نا پہلے یہاں تھا اب یہاں ہو گیا تو یہ جو نیچے والا وہ ہے یہ یہ اس کو فل کر دیتا ہے اور اس کو واپس اسی مقام پہ لا دیتا ہے تو آج کل کے لیے آج کے لیے اتنا ہی سائزنگ پروسس میں نے کمپلیٹ بو کرا دیا اس کے انگریڈینٹس کر دیا اس کی امپورٹنس بتا دی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اگر آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ میری ویڈیوز انفرمیٹیو ہیں اور آپ کو فائدہ بہت پہنچا رہی ہے تو کائنڈلی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس لازمی کیجئے ہینکیو سامنچ